اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں تردو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر اگر آپ کا کوئی دوست کوئی رشتہ دار آپ کا محبوب آپ سے نراز ہو گیا ہے اس کے دل میں آپ کے لئے نفرت ہو گئی ہے چاہے کوئی جھگڑا ہوا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لئے اس نفرت کو ختم کرنے کے لئے یا کسی بھی انسان کے دل میں اپنی سچی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے رشتہ جائز ہو تو ہنڈر پرسنٹ بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا روحانی اجازت کے لئے فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کے کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں اور جن میرے بھائی بہنوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کو بٹن آتا ہے اس کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن کو ان کی آ کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں وظیفہ بتانے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے شیئر کر دوں پہلی ایک ویڈس اپ گروپ میں نے بنایا دیا ہے مومن اسلامی وظائف کے نام سے تو ڈسکرائبشن میں جائیں تو اس کا لنک آپ کو مل جائے گا تو اسے آپ جوائن کرنا چاہیں تو وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں دوسرا جو بھی میرے بھائی ملنے کے لیے آتے ہیں مہربانی کیا کریں ٹائم پر آیا کریں اور دن کا خیار رکھا کریں جو میرے آت کے علاوہ کوئی اور دن نہیں مانگا کریں آپ کوئی بھی وظائفہ کریں تو اس کو کرنے کے دو حصے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں پہلا حصہ آپ کا یقین آپ کسی بھی چینل سے وظائفہ لیتے ہیں کسی بھی عامل کا عالم کا پیر صاحب کا فقیر کا وظائفہ کرتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے یقین تو آپ اللہ پر کیونکہ ہمارا یقین اللہ سے ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ پر یقین مکمل رکھیں کمپلیٹ رکھیں شک نہیں کریں دوسرا وظائفہ کرنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نے وظائفہ کرنا ہے اگر آپ کو صحیح طریقہ آتا ہے وظائفہ کرنے کا اور جائز نیت سے کرتے ہیں تو اس سے زیادہ پاورفل وظائفہ کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ دو چیزیں زندگی میں یاد رکھیے گا پہلا یقین سیکنڈ آپ کو کوئی بھی عمل کرتے ہیں وظائفہ کرتے ہیں تعویز بناتے ہیں اس کا مکمل طریقہ آنا چاہیے تو جو آج کا وظائفہ ہے یہ بھائی بہنوں کے لیے مام باپ کے لیے رشتداروں کے لیے دوستوں کے لیے کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے محبوب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا رشتہ جائز ہے آپ کی سوچ جائز ہے تو وظائفہ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے جب آپ اپنے سارے کاموں سے فری ہو جائیں جب آپ کو لگے کہ اب میرا کوئی کام نہیں ہے بس اب میں نے سونا ہے تو اگر آپ کا وضو ٹھیک ہے تو آپ اسی وضو میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے کیونکہ یہ وظائفہ آپ باوضو حالت میں ہی کر سکتے ہیں اس لیے خاص دنوں میں کوئی بھی لیڈیز اس کو نہیں کر سکتے تو باوضو حالت میں کریں پاک صاف جگہ ہونی چاہیے اگر آپ کا بیڈ پاک صاف ہے تو دور آپ لیٹ کر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اپنا دائیں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیں اور آپ نے تصور کرنا ہے اپنے محبوب کا اور آپ نے فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم این اللہ آلہ کل شاین کا دیر این اللہ آلہ کل شاین کا دیر فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ آپ نے درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی اکتالیس بار پڑھ کر پھر وہی تین بار درودے پاک پڑھنا ہے بس یہ آپ نے اس طریقے سے ہی کرنا ہے تو جب آپ نے وظیفہ کر لیا میکسیمم تین منٹ آپ کے لگیں گے تو جب آپ نے وظیفہ کر لیا تو آپ نے اپنے دل پر بھی پھوک مارنی ہے جس پہ آپ نے دایاں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور محبوب کا یا مطلوب کا تصور کر لینا ہے اگر تصور نہیں ہوتا تو تصویر لے لیں ورنہ تصور کر کے اس کے سینے پر تین بار پھوک مارنی ہے اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے کے دل میں یا اس بندی کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ہو جائے کہ یہ میرے بغیر رہ نہ پائے آپ اس وظیفے کو کر کے سو جائیں انشاءاللہ صبح ہی آپ کی جو نرازگی ہے وہ ختم ہو جائے گی ورنہ زیادہ سے زیادہ گیارہ دن اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ مطلوب بے قرار ہو جائے گا